پر جو طولہ قابض ہے انہوں نے آپ سے خان کی آزادی چینی آپ سے آپ کمینڈیٹ چینہ پاکستان سے عجویہ سے آزادی چینی قانون کی انقبرانی چینی یہ ہم لوگیں جو دو سال قط انسانی بنیادی حقوق کو جانیروں کی طرف فامان کرتا رہے آج اس ریلی کے توسط سے پی ڈی آئی پاکستان کو بتانا چاہتی ہے کہ پاکستان کے لیکن چاف عدلیہ کی آزادی کے لیے ایک مصبیت چٹھان ثابت ہوگی عدلیہ پہ اگلا وار کرنے سے پہلے آپ نے پاکستان کے عوام کو زبا کرنا ہوگا آپ نے عدلیہ پہ وار کرنے سے پہلے پاکستان کے عوام سے نپٹنا ہوگا ہم آپ کو عدلیہ میں دخیل تاری کی اجانت نہیں دے سکتے جنچہ جج سہبان نے عدلیہ میں دخلکاری کے خلاف عدلیہ میں انسٹیٹوشنل سطح کی تحفظ کی بات کی ہے ان جج سہبان کی عظمت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں لوگ تاریخ کے بحاؤ کے ساتھ بونے ہو جائیں گے یعف دعا ہو جائیں گے لیکن پہلی دفعہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ججوں نے جرت کر کے قوم قوائی نے دکایا ہے ان جج سہیوان کے نام تاریخ میں ذریعہ اولاق سے لکھے جائیں گے یہ ذمہ داری سپریم کورٹ کی ہے قیادلیہ کی اوزادی کے لیے اپنے جج سہیوان کے تحفیظ کے لیے صرف کمیشنوں پر اقتفاہ نہ کریں اور آگر سروی جج سہیوان کا کمیشن بٹھائیں جس میں کم از کم موجودہ سپریم کورٹ کے ٹین سینئر ترین جج سہیوان پر مستمیل کمیشن ہو جو یہ تحقیقات کرے کہ دو سالے سے اسلام آباد کی حضیعہ میں وہ کون خوی اوخونا شرم بیڑیئے تھے جو جنہ نے انصاف کی بلی چڑھائی انصاف کی بین دی آپ نے دیکھا اسی صحابات کی عدلیہ میں ایک طرف نواز شریف چار سال کی روپوشی کے بعد بغیر اتقدی لگے بری ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا کہ اس کے دونوں بیٹے پاکستان آتے ہی پاکستان آتے ہی بری ہو جاتے ہیں آپ نے دیکھا کہ زرداری کے کیسے ختم ہوئے مریم نواز کے ختم ہوئے شواز شریف کے ختم ہوئے